بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لاؤنج میں خوش آمدید صبح سے فیس بک پہ اور ای میل پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آج اور کل کا جو موضوع ہے اس پہ ہم کیا باتیں کریں گے لوگ فون کر کے اپنے زندگی کے کیا تجربات بتائیں گے اپنی شیرنگ کیا ہوگی کہ ہم نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا ابن انشاء کہتے ہیں سب مایا ہے سب چلتی پھرتی چھایا ہے اس جگ میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے سب مایا ہے شاید کسی کے لیے زندگی یہ دنیا مایا ہے تو آپ کھوتے زیادہ ہیں پاتے کم ہیں مگر ہمیں اگر اپنی زندگی کا احتساب کریں اپنی زندگی کا ایک ٹول لیں ایک اکاؤنٹس منٹین کریں اور کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ ذہن میں ایک سوچ آئے کہ چلو آج کچھ دیر کے لیے میں اپنے موبائل فون بند کر دوں ٹیلی ویجن بند کر دوں کمرے میں جا کے اکیلہ بیٹھوں اور سوچوں کہ اب تک جتنی زندگی میں نے گزاری چاہے میری عمر بارہ سال ہو چاہے میری عمر تیس سال ہو چالیس سال ہو یا اسی سال ہو اب تک زندگی میں میں نے کیا کیا کھویا اور کیا کیا پایا ہے کچھ پانے کے لیے کیا کھویا اور جو کھویا کیا جو پایا اس سے بہتر تھا یا اس سے کم تر تھا ہم زندگی میں کبھی وہ لمحات نہیں لے کے آتے کہ جہاں ہم سوچے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا کسی نے دولت کمائی دولت پائی سکون اور سہت گواں دی پھر سہت پائی اور اس کے اگینس دولت گواں دی کسی نے پیار پایا اور شاید سکون چلا گیا اس کی زندگی سے بعض مرتبہ پیار پایا اور بہت سارے اور پیار کرنے والوں کو کھو دیا ایک پیار کے لیے کیا یہ سودہ صحیح تھا زندگی میں یا یہ نقصان کا سودہ تھا اگر کبھی ہم بیٹھ کر حساب کتاب کریں اور کرنا چاہیے تو شاید ہمیں پتا چلے گا کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں جس رہ گزر پر ہمیں جس راستے پر ہمیں کیا وہ راستہ ہماری منزل کی طرف لے جا رہا ہے یا ہم منزل سے کہیں دور کسی اور راہ گزر کسی اور راستے پر ہیں یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہتے یہ ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اس بات کا ایک ریفلیکشن کریں اپنی پورے دن کی ایکٹیویٹی یاد کریں اور دیکھیں کہ پورے دن میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے جو وقت آپ کے پاس تھا کیا اس وقت کو کھو کے آپ نے کچھ پایا ہے یا وہ وقت بھی کھویا اور جو پایا وہ بلکل فضول تھا آج اور کل ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے مگر آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اور کل آپ ہمیں فون کریں کیونکہ مجھے آپ کا ایکسپیرنس چاہیے یہ لاؤنج میں نے کئی دفعہ کہا ایک یونیورسٹی ہے ایک درزگاہ ہے ایک خانکہ ہے یہاں پہ جب آپ نے ایکسپیرنس ہی شیئر کرتے ہیں تو ہمارے لاکھوں سننے والے ناظرین آپ کے ایکسپیرنس سے مستفید ہوتے ہیں میرا عروج کا تو ایکسپیرنس اپنی جگہ پہ مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس ایکسپیرنس میں شامل ہو ہمارا کالر جو ہے وہ ہماری ایک فیکلٹی ہے جو اپنی کال کے ذریعے اپنا زندگی کا تجربہ اپنا ایکسپیرنس اپنا علم ہم تک پہنچاتا ہے اور ہمارے ذریعے لاکھوں افراد جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان تک پہنچتا ہے ناظرین میں نے کئی مرتبہ زندگی میں بیٹھا ہوں اور سوچا ہے کہ زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا کئی لوگ بہت بے وکوفی کرتے ہیں چمکدار چیزوں کی طرف جب جاتے ہیں تو جب اٹھا کے پا لیتے ہیں ان چیزوں کو تو پتہ چلا کچھ نہیں وہ چمکتے ہوئے پتھر ہیں اور جو پیشے مر کے دیکھا تو بہت سارے ہیرے کھو چکے ہیں ایک محبت پانے کے لیے کہیں محبتیں انسان کھو بیٹھتا ہے دولت پانے کے لیے اپنا سکون اور اپنی سہت کھو بیٹھتا ہے زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ انسان بہت گھاٹے کا سودا کرتا ہے مگر اسے کوئی بتانے والا نہیں کوئی سمجھانے والا نہیں کہ تم جو سودا کر رہے ہو جس چیز کو تم کھو رہے ہو اور جس کو تم پا رہے ہو اس میں بڑا فرق ہے کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے آپ نے کھو لیا یا کھو دیا تو پھر کبھی پا نہیں سکیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہزار چیزیں کھونے کے باوجود آپ اس چیز کو پا نہیں سکتے ماں کی محبت اگر کھو گئی تو کبھی مل نہیں سکتی یہ ایک ایسا انمول توفہ ہے اسی طرح بہت سارے دوست بہت سارے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں کہ جنہوں نے آپ کی زندگی کو تراشا ہے بنایا ہے آج میں اور آپ جو بھی ہیں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا بڑا احسان ہے ہم پر ہم نے ایسے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں کھو دیا شاید ہم اپنی خودغرضی کے لیے اپنی جستجو میں اتنے آگے بڑے کہ ہم نے بہت سارے رشتوں سے ناتے توڑ دیئے بہت سارے لوگوں کو ہم نے اگنور کیا انسانی رشتوں میں بھی ہوتا ہے یہی آپ کے کام کرنے کی جگہ پر بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ جاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اپنا وقت کھو دیتے ہیں اپنی سیعت کھو دیتے ہیں اور جب پاتے ہیں تو پتہ چلا کہ جو چیز آپ نے پائی ہے وہ اتنی قیمتی نہیں مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک دن ائرپورٹ پہ بیٹھا تھا ایک صاحب میری طرف آئے وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے میں بھی اچھی طرح جانتے تھا ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک بڑی سینئر پوزیشن پہ تھے ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کی وائف تھی میں بھی باہر جا رہا تھا پاکستان سے تو انہوں نے مجھے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں فلا ملک جا رہا ہوں انہوں نے کہا میں بھی وہاں جا رہا ہوں میں نے کہا آپ تو بڑے مصروف ہوتے ہیں وقت کیسے نکالا تو انہوں نے ایک بات کی کہ گیارہ مہینے میں جب کام کر کے گھر پہ آتا ہوں تو اتنا لیٹ آتا ہوں کہ میری بیٹی یہ کی بیٹی ہے وہ سو چکی ہوتی ہے اور چھٹی کے دن دھارے مجھے ایک دن ملتا آرام کا تو میں بہت لیٹ اٹھتا ہوں اور چوکے میں بہت لیٹ اٹھتا ہوں تو صبح میری بیٹی جو ہے وہ چھٹی کے دن اپنی سیلیوں کے بلا لیتی ہے گھر پہ قصہ مختصر میں وقت نہیں دے پاتا تو سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کی چھٹی لے کر میں اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا میں نے کہا اتنی گیارہ مہینے آپ محنت کرتے ہیں اتنی اچھی تنخواہ آپ کو ملتی ہے مجھے سسج بتائیں جو لمحات آج آپ نے گوا دیئے وہ وقت جب آپ کی بیٹی بڑی ہوتی جاتی ہے وہ وقت جو آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں اس کی زندگی کا ہر سال جس میں نتنہی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے تو کیا یہ سودا جو آپ نے کیا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیا یہ نقصان کا سودا ہے یا فائدہ کس ہوتا ہے ناظرین ایک آپ کو بتا دوں جو وقت آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں وہ وقت کبھی واپس نہیں آئے گا میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک بات کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا اس کو شادی کرنے کا بالکل کوئی شوق نہیں تھا اس کے بڑے کوشش کی لوگوں نے اس سے شادی نہیں کی بلاخر اس نے شادی کی جب شادی ہوگی تو اولاد ہوئی اب اولاد کے بھی سخت خلاف تھا کیونکہ وہ بہت اچھا ٹینس پلیر تھا اور ٹینس کا اس کو جنون تھا اس کا بیٹا پیدا ہوا بیٹا جب بڑا ہونے لگا تو بڑی مشکل ہو گئی اب راتوں کو وہ جا گئے اور پھر دوبزہ بڑا ہوا تو اس کے اور مسئلے سکول لے کے جاؤ تو بڑا تپتا تھا یہ شخص کہ کیا مسئیبت ہوئی باپ بن گیا مجھے بیٹوں کو اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے تو اس کے ایک دوست نے کہا دیکھ تجھے سب سے زیادہ جنون ہے وہ ٹینس کھیلنے کا کہتا کہ تجھے چاہتا ہے کہ بڑا ہو کہ تیرہ بیٹا تیرے ساتھ وہ کام کرے جو تجھے پسند ہے آج تُو وہ کام کرے جو تیرے بیٹے کو پسند ہے آج تُو بیٹے کو وقت دے اپنے تیرے بیٹے کو دیا ہوا وقت کل تجھے واپس دے گا تیرے بیٹا تو نہ تُو کچھ کھوئے گا نہ تُو کچھ پائے گا بلکہ وہ پائے گا کہ جس کا تجھے گمان بھی نہیں ہو ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اروج بھی ہمارے ساتھ ہوگی کال کیجئے گا ہم آپ سے بات کریں گے آپ نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا بی رائیڈ اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب I hope you all are fine, great اور مزے میں کیا خویا کیا پایا بڑا ہی انٹرسٹنگ تا سبجیک ہے جب سے ہم نے فیس بوک کو چڑھایا کہ جی آپ یہ پروگرام آج کا دیکھی گا یہ ٹوپک تو بڑے سارے لوگ بہت ساری باتیں پوچھ رہتے ہیں اور اس سے یہ انداز ہوگا کہ لوگ کتنی وریم ہیں کہ ہم نے زندگی سے کیا خور ہیں اور اس کے بدلے ہم کیا پا رہے ہیں کیا ہم صرف خوتے ہی جا رہے ہیں کیا ہم اپنے ضمیر کو خوتے جا رہے ہیں کیا ہم نے نومس کو خوتے جا رہے ہیں کیا ہم اپنی اچھی عادتوں کو خوتے جا رہے ہیں کیا ہم اپنے ذہنی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کو خوتے جا رہے ہیں کس چیز کو ہم خوتے جا رہے ہیں اور اس کے اگینس ہم کو کیا مل رہا ہے کیا کچھ کوئی چیز مل رہی ہے کیا ہم اس کو انویسمنٹ اپنے ٹائنگ کو کہیں انویسٹ کرنے کہ we are just wasting our time اور کھو کھو کے پانے میں کیا مزا ہے بنا کھوے پانے میں کیا مزا ہے کیا ہر چیز کھو کے ہی پائی جاتی ہے کیا ہم ایسے بھی کوئی چیز پاسکتے ہیں تو یہ بڑے سارے سوال ہے جو ہمیں تو پوچھنے ہیں میرے اببہ سے اگر آپ کے بھی ایسے کوئی سوال ہے تو ہمارا لائیو نمبر شو رہا گا فلیز اس پر کال کریں اور یس جو کراچی سے کال کریں گے ان کا نام ہم موچے کے لکی ڈراؤ میں دالیں گے جو ہمارا ورکشاپ ہو رہا ہے دی فورتھ ڈیمینشن لیول ون مائنڈ پاور کا جو ورکشاپ ہے 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 ریجن پلازا سو ہو ایور ونسٹو جوین اٹھ سٹارٹ کالنگ بکوز آپ کا نمبر بھی ہوگا لکی ڈراؤ میں چیز جاننا بڑا ضروری ہے میں رو نہیں رہی ہوں میں جانتا ہوں میں ایسے ہی لوگوں کو میٹافورلگری بتا رہا ہوں کہ انسان کھوتا اسے ہے جسے وہ پا چکا ہوتا ہے ابھی آپ میرے پر تانے والے نہیں ہوں اور ٹھیک ہے نا اچھے جی میں نے جو نہ پایا اسی کے کھونے میں میں اتنی غمین ہو گئی ہوں کہ جب پا لوں گی تب میرا کیا ہر لوگا یہ ایک مسٹری ہے کئی دفعہ مجھے گروہ جی کہتے تھے میرے کہ بہتر ہے کہ نہ پاؤ جسے تم نے کھونا ہے کیونکہ وہ درد زیادہ ہوگا جب نہیں ہے تمہارے پاس تو وہ درد پھر بھی سہل ہوگی لیکن نہ ہونا نہ ہونے جو ایم بیو کی جو چل ہوتی نا بندے کو یہ ہونا چاہیے مگر ہمارا یہ سبجک بڑا واسٹ ہے یہ ان تمام لوگوں پر بھی لاغو ہوتا ہے جو بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا جوب کرتے ہیں پیسہ کاما کے لئے یہ سٹوڈنٹ پر بھی لاغو ہے کتنا وقت انہوں نے سٹڈیز میں دیا اور اس کے اگر انس کیا پایا یعنی وقت کو کھویا نا آپ نے آپ کا وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آیا گا وقت تو آپ کے اگر انس کیا پایا آپ اس کو کھونا کھو گے کہ انویسمنٹ کھو گے بیسیکلی ہم جو ہم جو یوز کر رہے ہیں جو ورڈز یوز کر رہے ہیں وہ کھونا ہے ترمنالوجی میں کھونا ہے آپ کو اس کو انویسٹ کہہ سکتے ہو it's a way of looking at things for example ماں باپ جو پیسہ بچی کے ایڈوکیشن میں خرچ کرتے ہیں وہ انویسمنٹ ہوتی ہے مگر اگر بچے نے اس کو اس مقام تک نہ پہنچا تو پھر وہ کھویا ہے پیسہ پھر انویسمنٹ نہیں تھی so a wrong انویسمنٹ is losing انویسمنٹ اسے کھونا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اجھے مجھے باہ بتا ہے کہ چلے ہم سمجھے یہ تو ایک بات سہیے نا کہ وقت لگانا تو وہ کھو گیا یا پھر پیسہ لگانا تو وہ کھو گیا اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنی free advice مدیا کرو do you think that advice کسی کو دینا یا loves بھی انسان کھوتا ہے اپنے worth بھی کھوتا ہے اگر انسان بلا ضرورت کسی کو advice دے یعنی ایک شخص کو ضرورت ہی نہیں advice کی اس کو آپ advice دے رہے ہو تو وہ آپ کے الفاظ کا کھونا ہے کیونکہ اس شخص پر اثر ہونا ہی نہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بھوکا نہ ہو اسے آپ کھانا نہ دو ماں اس وقت تک دودھ نہ پلائے جب تک بچہ روے نہ اچھا جی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارے تو یوئرز رو نہیں رہے لیکن پھر بھی ہم ان کو ایک package دکھاتے ہیں جو آج ہم نے team میں shoot کیا اس کے اندر لوگوں کے تاثرات ہیں کہ وہ اس بارے میں اس statement کے بارے میں کیا کہیں گے تو ہم دیکھتے اس package کو ابھی تو کھوئی رہے ہیں سب کچھ یار پایا گیا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ملا روزار سا ہی نہیں ہے کاروبار ہی نہیں ہے کیا ملتا ہے کھوئی رہے ہیں team جائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کا پانے کے لیے کچھ کھونا پاتا ہے تب جا کے ادمی کمیاب ہو جاتا ہے ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم بہت محنت کیا بہت کچھ کھویا بہت کرنے کے بعد آج ہم ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں شکون سے بچوں کے ساتھ شکر الحمدللہ میں نے جوب پائی ہے لیکن اس کے لیے میں نے سٹرگل کی ہے اپنی جو آوٹنگ آوٹنگ کم کی ہے آوٹنگ بہت ساری کھوئی ہے بہت ساری پکنکس میں نے چھوڑی ہیں تو یہ سب چیزیں کم کرنی پڑی پھر مجھے اپنی کامیابی ملی ہے آج کل کا جو ہمارے بڑے ہیں جتنے بھی ہیں ناراض نہیں ہونا چاہے وہ کوئی بھی ہے جو یہ جس طرح چل رہے ہیں تو خریب عوام میں مرنا ہی ہے وہ زندہ نہیں رہنا سمجھ گیا ہے ایک تو آپ پیٹ کے لیے ہوتے ہیں نہیں جو تھا پیٹھلوں کے ہاتھ پر چڑھتے ہیں پاسنجروں کو بھی لٹتے ہیں ٹریور کلینڈر کو بھی لٹتے ہیں زندگی کا معنی جو ہے ابھی لائف کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو بناو اور بلتا ہے جو جس کے ساتھ جو ہوتا ہے لیکن اپنے ساتھ پورا نہیں ہونا چاہیے محلوب اپنے لائف جیسے لائف پہلے ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر پیار محبت ہوتا تھا اخلاق ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ وہ نظر نہیں آتا ہے کہیں یہ ساری سے بڑی چیز جو ہے نا پیار محبت یہ ہم نے کھولیا ہے جب تک وہ کھوئے گا نہیں اس کو احساس کیسے ہوگا کچھ پانے کا اس لئے ضروری ہے کھونا بسیکلی ای بلیف اگر آپ نے کچھ غلط کیا کسی کے ساتھ تو آپ کچھ کھو دیتے ہو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو پانا کھونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسا کرتے ہو ایسا آپ پاتے ہو ہم لوگوں نے انسانیت کھو دی ہے ہم لوگوں نے تقریباً جو انسان کی کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کو کبھی بھولنے چاہیے وہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے بھرا دی اور پانے کا جاتھ سوال پانے والے تھے ہم لوگ مگر تین چار سال میں ہم لوگوں نے سب کچھ کھو دی سارا کوئی ہے پایا کچھ بھی نہیں ہے پایا اس لئے کچھ بھی نہیں ہے کھل یہاں سے میں پانچ سو روپے دیاری کم آیا وہ یہاں سے گیا کے بٹی گرونڈ سے آگے پہنچا ہوں تو چار بچے بڑی عمر کے بھی نہیں چار بچے چڑے